چلیے دوستو میں دیویش کمار پاٹا گیسٹلوجر آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل الٹی میٹ جو تشکرو میں حردہ ایسے بندن کرتا ہوں ایک بہت ہی مہت پر ویڈیو دینے جا رہا ہوں دھیان سے سن لیجئے ویڈیو کو اسکپ مت کریے کیونکہ یہ ایک بڑی چیتابنی دنیا کو میں دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے تھو دھیان سے سنیے میں جو لگا دار کہتا آ رہا ہوں پیچھے کہ میں ویڈیو دوں گا ایڈبانس میں دوں گا کوئی بڑے چینجز ہوں گے دنیا میں تو یہ بڑے چینجز میجر چینجز کے لیے یہ ویڈیو ہے کچھ ایسے چینجز ہو سکتے ہیں جو دنیا کے بھوگول کو پدل سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں ایسے چینجز یہاں سے دکھائی دے رہے ہیں تو ویڈیو اسٹرن وارننگ کڑی چیتابنی دنیا کے لیے سب ہی کے لیے دھیان سے سنیے اس ویڈیو کو دنیا میں جہاں جہاں آپ کے لوگ رہتے ہیں میں ترن آج رات کو جیسے ہی اپلوڈ ہوتا ہے اسے میں امیڈیٹ اپڈیٹ کروں گا اس سمیں یہاں پر جو سائنکال کا سمیں ہو رہا ہے وہ لگ بھگ میں آپ کو ایکزیک ٹائم بتا دیتا ہوں نائن ایٹین نو بچ کے اٹھارے منٹ آج پانچ تاریخ ہے 5 آف اپریل 2024 پانچ اپریل 2024 کو میں ویڈیو دے رہا ہوں نو بچ کے اٹھارے منٹ 50 سکنڈ پر سمجھ لیجئے یہ اتنا امپورڈنٹ ویڈیو ہے کہ اس کو ترنت پرسارت کریے کیونکہ کچھ بگ دکھائی دی رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بھوش میں گھٹت ہونے والی گھٹناوں کی بارے میں پہلے ہی بتانے کا پریاز کرتا ہوں اور آپ دیکھتے ہوں گے کی گھٹنا کرم کچھ اسی طرح گھٹت ہوتا پایا جاتا ہے شیئر کریے گروپس میں اور اگر آپ کو کنٹینٹس اچھے لگتے ہیں تو لائک کریے یہ بہت ہی مہتپونگ ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں ایک ایسا آپ کو کو ریلیشن بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو بھی سرپرائز کرے گا لیکن وہ ایسا ہی کچھ گھڑت ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کی تروں بتانے جا رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مہتپونگ ہمارے امریکہ میں رہ رہے ہیں درسک ان کا ایک میسیج آیا تھا اس کے بارے میں بتانا جروری ہے ہو سکتا آپ لوگوں کے کئی لوگوں کی دماغ میں وہ کنفیوجن ہو بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا مجھے خاسی آ جاتی ہے تھوڑا سا کف جیسا نظر آتا ہے تو انہوں نے پوچھا گرو جی کیا آپ سگریٹ لیتے ہیں یا کچھ اور ایسا ہمیں پوچھنا تو نہیں چاہیے انہوں نے بہت ایک ہیجیٹیشن سے پوچھا اگر ایسا ہے تو پلیچ چیک کرائیے کہیں آپ کے لنگس میں کوئی انفیکشن ہے اس طرح کی پرستی دکھائی دے رہی ہے پلیچ اس کو چیک کرائیے تو میں بہت شارٹ میں آپ سبھی کو بتائے دے رہا ہوں میں سگریٹ بیڑی ٹوکے کو کچھ بھی یوز نہیں کرتا ہوں یوز کرنا تو دور ہے اگر کوئی یوز کرتا ہے اور میرے سامنے آکے بیٹھتا ہے تو مجھے ترنت پرتیت ہو جاتا ہے ودیت ہو جاتا ہے اور میں اس کو الگ ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ان سبھی سے مجھے الرجی ہے میں نون بیچ کا یوز نہیں کرتا ہوں میں ان لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نون بیچ یوز کر رہے ہیں ان کی کسی طرح انسلٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں اپنی بتا رہا ہوں اگر میں کوئی اس طرح کا نون بیچ کا یا کوئی اس طرح کا دیکھ لیتا ہوں کہیں پر ڈس دیکھ لیتا ہوں مجھے اس دن کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے اگر کسی ریسٹران میں یا کسی ہوتل میں نون بیچ بیچ دونوں ہوتے ہیں میں کھانا نہیں کھا پاتا ہوں کبھی نہیں کھاتا ہوں تو فرینڈس جو ہمارے اس بھائی نے اپنی چنتہ جتائیش کے لیے بہت بہت دھنیوار لیکن میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں میں اس طرح کی کسی بھی کسی بھی طرح کے سگریٹ ہے بیڑی ہے ٹوپیکو ہے ان سے دور ہوں اس لیے کوئی لنس میں انفیکشن نہیں ہے میرے ہاں یہ جرور ہوتا ہے کئی بار یہاں پر پرابلم ہو جاتی ہے کوئی اگڑم کوئی کولڈ وارٹر لے لیا یا کوئی اس طرح کی سٹی اس بجے سے تو مجھے لگتا ہے اور زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کبھی کبھی اگر بیچ میں ایسا ایک خاصی آ جاتی ہے تو اس کو ایوائیڈ کریئے اس لیے میں بھی اس کو نہ تو کٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک نورمل ہے یوزول ہے چلیے آگے بڑھتے اب یہ اسٹن وارننگ کیا ہے جیسا کی میں آپ کو پیچھے بتاتا چلا آ رہا ہوں یاد کرو میں نے جو ویڈیوز دیئے تھے میں نے بولا تھا کہ ازرائیل کے لیے اس بار پر ستیہ سامانے نہیں ہیں اور اس کو بہت قیمت چکانی بڑھ سکتی ہے ابھی تک آپ نے دیکھا بھی بہت بڑے لوسج ہوئے ہیں ازرائیل کے لیے یہاں سے ہمیں کیبل ازرائیل کے لیے نہیں دنیا کے لیے بڑے لوسج دکھائی دے رہے ہیں چاروں طرف ہمیں آگ کا پربھاؤ دکھائی دی رہا ہے اب آگ آدھ کا پربھاؤ بہت ہی مہت پونے سے سمجھنے والا ہے یہ پوائنٹ سور سے دوس پربھاؤ بہت بڑے سکیل پر دنیا کے سامنے آنے والے ہیں آدھ تاریخ کو سولر ایکلپس ہے بھارت میں نہیں دکھے گا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے دنیا میں جو پربھاؤ پڑھنے والے ہیں وہ بہت بہنکر ہیں کہاں دکھے گا یو ایسے نیو آگ انہی چھتروں میں دیکھے گا تو سمجھ لیجئے کہ بہت چھت بہاں پر بھی بڑے ارثکویکس یا بڑے کوئی نیچرل چینجز دکھائی دے رہے ہیں کوئی بسفور کوئی بڑے آگ کی گھٹنا ہے نشت طور پر دکھائی دے رہی ہیں آپ کو نیوز میں بہت جلدی مل جائے گا کہ بہاں پر بھی کچھ ہوا ہے کوئی والکینوز کوئی سنامی کوئی بھوکم جو فرکوینسی میں زیادہ ہو سکتے ہیں جروری نہیں ایک ہی بھوکم پائے کائی بھوکم کی سنکھلا ہو سکتی ہے اور دنیا کے بیبنے چھتروں میں یہ اس کالکھن میں دکھائی دیں گے جو میں نے بتایا ہے چونکہ آٹھ تارک کو یہ ہے تو ایک سپتہ پہلے اور ایک سپتہ بار دونوں کی پرشتیاں یہاں پر خطرنات رہنے والی ہیں تو اس سمیں ہم اسی کالکھنٹ میں چل رہے ہیں جو تائیوان میں جو اتنا بڑا بھوکم پایا اسی کا کارن اور بھی جپان سے لے کے اور اگر ہم جائیں ساؤتھ امریکہ جو ساؤتھ امریکہ کونٹینٹ ہے ان دیشوں تک آپ دیکھیں گے کی ہر طرف اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں تو کنی چھتروں میں بھوکم پا آپ دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بھوکم پ کا ہو گیا بہت گربی ہونے والی ہے آگ کی گھٹنائیں دنیا میں بہت ہونے والی ہیں جنگلوں میں آگ لگے گی بہت بڑی سنکھیاں میں فلورا اینڈ فونہ مارے جائیں گے جہاں سے سنتے جائیے یوٹھ پر آ رہا ہوں ابھی اسٹرن وارننگ جو بتا رہا ہوں اس پہ بھی آ رہا ہوں بڑی سنکھیاں میں برس پتیاں اور جیت جد تو مارے جائیں گے بلکل دکھائی دے رہا ہے دنیا میں دھوان 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 آپ کو نظر آنے لگے گا اس کا مطلب ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کچھ دیس ایک ساتھ اسٹیٹیجی بنا چکے ہیں اور آپ دیکھو گے یہ بہت جلدی اگزیکیوٹ ہو رہی ہے ٹائم ہم نے ایک اس کے لیے بنایا ہے اپنا اگر اس پہ گھٹت نہ ہو تو بھی اس کو میں دیکھیا آپ کو اتنا مانیوٹ بتانے کا پریاست کرتا ہوں میں نے اتنا کالخند بتا لیا اب میں سانت ہو سکتا ہوں لیکن نہیں میں اس میں بھی اور مانیوٹ بتاتا ہوں جیسے کہ یوکرین کے یوت کے بارے میں نے بتایا سبح 5.30 اسی طرح سے ہمیں یہ جو کالخند دکھائی دے رہا ہے بڑی گھٹتہ اکرم کا وہ نکل کے آ رہا ہے رات کو 9.40 9.40 منٹ کے ساتھ یہ ایک منٹ کے اور چار منٹ تک ایسی پرستی بہت بپریت ہونے والی ہیں جب اس طرح کا آکرمن کو ہی کیا جا سکتا ہے جہاں کئی طرح کی مثالیں داگی جا سکتی ہیں اجرائیل کے اوپر کئی راکٹس داگے جا سکتے ہیں یہ سیریا کی طرف سے ید شروع ہو سکتا ہے یہ لیبنان کی طرف سے شروع ہو سکتا ہے یہ ایران کی طرف سے شروع ہو سکتا ہے اور یہ ان سبھی کی طرف سے ید ایک ساتھ شروع ہو سکتا ہے جس میں جو مرسینریز ہیں جو ان کے الائیڈ ہیں الائیڈ ارگنائزیسن ہیں وہ ان پر اکمار اسرائیل پر اکمار کر سکتے ہیں کسی بھی سمیہ کر سکتے ہیں پر یہ ٹائم بہت ہی پر بہت دکھائی دے رہا ہے دھیان رکھنا یہ آج جو میں نے بتایا ہے 5th اپریل یہاں سے لے کے جو میں پانچ سال پہلے ویڈیو دے چکا ہوں بشد کن مہینوں میں ہوگا چار اکٹوور تک بہت بیپریت پرستطیاں بنی ہوئی ہیں جروری نہیں ہے کہ میں آج ہی آپ کو سب ڈیٹ بتا دو ہو سکتا ہے چار دن پہلے بتاؤں جب یہ غیط ہونے والا ہو ہو سکتا میں نہ بھی بتا پاؤں ہو سکتا میری کیلکولیسن سے بہار ہو کوشش کر ہوں جیسے آج بتا رہا تو اسرائیل پر بڑا حملہ ہونے والا ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں آج سے لگ بھر چھ مہینے پہلے ویڈیو جا کے دیکھئے اسرائیل گھرنے والا ہے تو وہ کال کھنٹ آ گیا ہے اسرائیل اب یہاں سے بہت تیجی سے پریسانی میں پڑھنے والا ہے کتنے بھی ہتھیار ہوں آپ کے پاس کچھ بھی ہو لیکن جب یونٹی ہوتی چلی جاتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس سے فیس کرنا اس سے نپٹنا تو اس کو بڑے لوسز اٹھانے پڑے گے اسی طرح سے ازرویجان اور آرمینیہ ان کا بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی پربھاؤ بہاں یونٹ کا ہو سکتا ہے بیتنام اور چین کا جو ہے وہ بھی چل لہا ہے لیکن یہاں پر چون کہ ابھی بیتنام کا نام میں نے غلط لیا ہے معاف کر یہ یہ پریشتیاں ابھی چل نہیں ہیں جو ابھی جبردست بہاں ارد کو ایک ہوا ہے تو بہاں چائنہ ابھی آکرمڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ویت کر سکتا ہے لیکن بہاں بھی پریشتیاں خراب بنی ہوئی تائیوان میں اچھی نہیں ہے North Korea ambuse کر چکا ہے South Korea اور Japan کو already Moscow جب سے میں نے ویڈیو دیا ہے یاد ہوگا آپ کو مہینہ ہوگیا ہوگا کہ ماسکوں کے اندر روس کے اندر تک حملے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں تو یہ بڑے حملے اب روس پر ہو رہے ہیں اور اندر گھسکے ہو رہے ہیں یہ بہت خطرناک سگنل ہے جس دن روس نے اس کا بدلہ لیا یوکرین دھوان دھوان ہو جائے گا بدلے روس پر آکھمڑ ہوگا اور یہ ایک بڑا ید بھی دکھائی دے رہا ہے سامنے جو لگاتار میں آپ کو بتا رہا ہوں کل ملا کے جو جس ہے اسٹرن وارننگ ہوشیار رہو جو عرب میں لوگ ہیں سرچت اسطانوں پر رہنے کا پریاز کرو ایران میں رہنے والے اسرائیل میں رہنے والے سیریا میں رہنے والے لبنان میں یا اس ایریا میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں بھارت کے یا اور لوگ کوئی بھی دنیا کا اپنے کو سرچت کر لو سرچت کرنے کا پریاز کرو کیونکہ یہاں سے اگلی کیوس ہونا ہی ہے کیوں کیونکہ اسی طرح کا دیسٹنڈ ہے 2019 میں لگاتار 2019 میں ویڈیوز اسی ایسے ہی نہیں دے رہا تھا کہ پورا جو دسابطی ہے یہ بہت خطرناک ہے بڑا دسٹرکس لانے والا ہے لارہا ہے لگاتار 5 سال ہو گئے پہلے کرونا ہے وہ بھی بتایا تھا میں نے آپ 19 نومبر کو اور دیکھئے 25 دسمبر کو آ گیا تھا ید بتایا تھا آ گیا اب مہا ید بتا رہا ہوں آئے گا کوئی نہیں روک سکتا ہے بربادی تی ہے اس کو کوئی avoid نہیں کر سکتا ہے خطرناک ویڈیو دینا کچھ اس لیے کم کر دیئے تھے کیونکہ کئی لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اب یہ کال کھنڈ جب آ گیا تو میں ضرور ویڈیو دوں گا کیونکہ دنیا کو میں ایک طرح سے alert کر گا بچاؤ اپنے آپ کو ہوشیار کر ایک بہت ہی مہت پور تک دینے جا رہا ہوں جان سنیے گولڈ آج پانچ تاریخ ہے اگر تیرہ تاریخ تک گولڈ اور اوپر بڑھتا رہا یود اوشیم بھابی ہے مہا یود ہونے ہی جا رہا ہے بڑے فرنٹ کھلیں گے اگر گولڈ ایک دم ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ یود کم اس طرقہ ہوگا ہوگا آوش نئے فرنٹ پھر بھی کھلیں گے لیکن اتنا زیادہ اس میں خطرہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ اس میں سنگھار نہیں ہوگا یہ اب آپ دماغ چلاتے رہیے میں جو پوائنٹ بتایا ہے بہت ہی مہت کون ہے گولڈ جو ستر ہزار روپے کی لگ بگ پہنچا ہے یہ ایک بہت بلکشڑ انڈی کیسن ہے جو شاید آپ نے نہیں کہی سنا ہوگا لیکن یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بلکشڑ ہے اگر یہ اور رائز اپ کر گیا یہ مہا ید سے دنیا کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے سمجھ لیجئے یہ بلکل ہمارے پاس میں آگیا نکٹ میں آگیا شیئر مارکیٹ یا سٹاک مارکیٹ نہیں ہو جائے گا دیان رکھ گولڈ نہیں ہو جائے گا اور شیئر مارکیٹ نہیں ہو جائے گا اب وہ ہی پرستی آنے والی ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کو 24 گھنٹے پہلے بھی بتاؤں جو ٹائم لگ بگ پاس میں آ رہا ہے تو آپ لوگ جن چھتروں کے لئے میں نے بتایا سبھی لوگ پورا کیر رکھو اپنا چنتہ رکھو اپنی خوشیار رکھو اپنے آپ کو کیونکہ آگ پرسنے والی ہے لگاتار پرس رہی ہے دنیا میں ہر جگہ تواہی دکھائی دے رہی ہے بڑے بڑے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا اسی طرح سے چکرباد سائیکلون توفان کی سب اگنی کی بجے سے ہی اگنی جب اگنی تتو جب پربھاوی ہوتا ہے نا تو باقی سب تتو کو پربھاویت کر دیتا ہے زبردست تو اگنی تتو کا پربھاو اب بہت تیجی سے دنیا پر اپنا کنٹرول کر رہا ہے اور اس سے بچنے کی آوشتہ ہے بچ تو نہیں سکتے ہیں پکہ مان لیجی لیکن کسی طرح سے بچنے کا مطلب اپنے کو سیف کارڈ اگر ایک ایک وقتی ایسے سوچے گا تو شایر جو دسٹرکشن ہونا اس میں کمی آ جائے تو فرینڈز جو عرب کنٹریز والے پوچھتے رہتے ہیں ہم سے جنہوں نے پوچھا میں نے بولا میں ایڈبانس میں بتاؤں گا اشیار ہو جاؤ ایران والو امریکا والو اسرائیل والو لیبنان والو سیریا والو اور اس کے جو لگے ہوئے چھتر ہیں جترے بھی ید اب ہمیں بہاں پر بہت تیجی سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کئی گھٹ ایک ساتھ جو مرسینری جس کو کہتے ہو یا جو ریولوشنری ان کے کہے جاتے ہیں کئی لوگ اس کو ایکسٹی میسٹ کہتے ہیں جن کے نام ہم پہلے بتا چکے ہیں حماس کے ساتھ حضب اللہ ہے اور کئی ہیں ان کا پورا کا پورا پلان سیٹ ہو چکا ہے اور یہ ایک بڑا حملہ دکھائی دے رہا ہے تیرے تاریخ تیرے اپریل تک یہ گھٹت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر تیرے اپریل نکل جاتا ہے تو بھی خطرہ ٹلے گا نہیں دھیان رکھئے دوسرا والا یہاں سیریز شروع ہو گیا ہے دیوریشن شروع ہو گیا ہے 4 جو میں آپ بتا چکا ہوں تو اچھا کال کھڑ نہیں ہے اچھے کام کر اپنے پاس فنڈ رکھئے اور کوشش کر کہ کسی طرح بپیت پریشتیوں میں آپ اپنے آپ کو رکھ سکیں اپنے پریبار کو بچا سکیں اور جو اس سمعے کال کھڑ اچھا نہیں چل ہے اس سے نکل سکیں آگے ویڈیوز اور دوں گا اس کے بارے میں جلدی جلدی ویڈیوز دوں گا کوشش کروں گا کہ کوئی اور نیا اگر ہمیں دکھائی دیرہ آپ کو بتاؤں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اپنا مول سمع دیا اس کے لئے بہت بہت دنیو شیئر کر دی دی یہ ارث کوئیکس اناوشک روپ سے اگنی بڑے ہتھیاروں کا پریو یہ سب کچھ دکھائی دے رہے ہمیں جو ہم نے کال کھنڈ آپ کو بتایا ہے تو آپ سبھی لوگ سمجھدار ہیں اپنی جگہ پر اپنے گوش رچت رکھ اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے آپ سبھی کو